اسلام علیکم ناظرین آج اسلام آباد میں ایک وکلا کا اور صافیوں کا بہت بڑا اکٹ ہوا ہے بہت بڑا اجتماع ہوا ہے اور اس میں سارے پاکستان سے وکلا بھی تشریف لائے اور پی ایف جو جے کے جو سے تلق رکھنے والے جنرلسٹ اور یہاں کے مقامی جنرلسٹ بھی بہت بڑی تعداد میں موجود تھے ہمارے ساتھ موجود ہیں شانگلہ کے ڈسٹرک بار اسوسییشن کے صدر جناب شاہ سعود صاحب شاہ سعود صاحب آج کا یہ جو محفل تھی جو اجتماع تھا اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ یہ جو کنونشن تھا احسال ٹانچوڈیشری ان میڈیا ان ادر ورڈز یا حقیقی معنی اگر ہم کے میں تو اس کا مطلب نکلتا ہے رول اپلا وکلا نے ماہ قبل بھی دو آزار ساتھ میں رول اپلا کے رئے جو تحریک جلے اور بیش بہا قربانی دی ہے آج کل میرے خیال میں اس سے زیادہ ضرورت ہے اور جو سپریم کورٹ بار اسوسییشن نے انیشیئیشن دی ہے انشاءاللہ اللہ سے دعا گو رہیں گے کہ اس ملک میں رول اپلا کے لیے وکلا ایک مردبہ پھر اپنا برپور کردار ادا کرے اور جو غیر جمہوری رویہ ہے ان کو ہم قرار کاما کرے ہمیشہ کے لیے سر آپ کا نام میرا نام مجید اللہ خانی ڈکیٹ ہے میں تحصیل بار بھی شام کا پریزنٹ ہوں آپ سمینار کے بارے میں بتائیں سمینار کے بارے میں پہلے تو آپ کا شکریادہ کرتا ہوں کہ آپ نے مقادیاں کچھ بولنے کے اپنے خیالات کی اظہار کیلئے تو یہ ہے کہ جو میرے صدر صاحب نے بتایا پہلے بھی ہم نے یہ شاملہ کی وکلا جو ہے وکلا جو ہے یہ اس تحریک کے آپ لوگ سارے لیکن آج کا جو اعتماد تھا اس سے کیا آؤٹکم کیا نکلا کیا سمجھتے ہیں کہ اس تماش سے کوئی فائدہ ہوگا بلکل فائدہ ہوگا ہم میں تو کہہ رہا تھا کہ ہم نے دوازار ست میں جو قربانی شاملہ کے وکلا نے دی اس تحریک کے لئے بھی اس سے بھی زیادہ دیں گے اس وقت ہم نے ایک نعرہ بنایا تھا اور نعرہ تھا کہ پہلے تو خیبر سے کراچی تک بعد اس تحریک میں بند گیا کہ خیبر کراچی سے شاملہ تک اور نعرہ تبدیل ہوا تھا آپ کی سٹرگل کی وجہ ہمارے سٹرگل کیا کہ ہمارے اس پہ تاون بہت زیادہ تھا اور ہم نے اتنی قربانی دیتی اس تاریک میں اور انشاءاللہ اس تاریک میں اس میڈیا کے لئے اور اس کی رول افلا کے لئے ہم اس سے بھی زیادہ قربانی انشاءاللہ دیں گے اور انشاءاللہ بہت شکریہ سر آپ کا بسم اللہ روحان روحیم میرا نام عبدالبر خان ہے اور میں تحصیل باری سوچیزن کا پریزیڈنٹ ہوا تو آپ بتائیے کہ یہ سٹرگل کی بات ہو رہی ہے اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے جی یہ تو میں تو اس بار میں یہ کہوں گا کہ آج جو یہ سٹپ ہے نا یہ گریٹ سٹپ ہے اور یہ ایک ابتداء ہے اس کی جو انسرٹینٹی ہے جو پرشر ہے جوڈیچری کے اوپر میڈیا کے اوپر یا دوسری جو انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں جو ملک کے لئے کام کرے ہیں آپ کے خیال میں میڈیا پر کیا پابندی ہے میڈیا تو پابندی یہ ہے کہ میڈیا کل کے اپنے وہ موقع بیان نہیں کر سکتی مثلا کیا جیسے میں بھی ایک صافی ہوں میں تو سمجھتا ہوں میں تو جو کہنا چاہتا ہوں میں اس اپنے مائک کے ذریعے اس کیمرے کے ذریعے کہتا ہوں یہ تو آپ کہتے ہیں نا لیکن جو ادھر چیزیں ہیں جیسے میسنگ پرسن کے معاملات ہے اپریشن بلوشستان کے معاملات ہے کے پی کے عزیرستان کے معاملات ہے آزاد فریلی دنی ہے نا اس پر ایک چک لگا ہوا ہے سنسرشپ ہے آپ سمتے ہیں کہ کوئی سنسرشپ نہیں ہونے چاہیے نہیں ہونا چاہیے نا اور آج آج سمینار اس کے طرف ایک قدم تھا یہ ایک قدم ہے اگر آگے اس کو موٹیویشن ملے گی اور یہ کنٹینویشن جاری رہے گی تو انشاءاللہ کافی چینجز اور شکریہ سر جی میرا نام بخت پیدار جان سید ایڈوکیٹ ہے اسلامباد بار کا ممبروں میں آج جی جی اسلامباد سے آج کا جو یہ سمینار تھا یہ اظہار رائے کی آزادی میں پہ جو قدغن لگایا جا رہا ہے حالیہ جو واقعات ہوئے ہیں وکلا کے ساتھ جوڈیشری کے ساتھ اور میڈیا پرسنز کے ساتھ تو یہ ان چیلنجز کو نمٹانے کے لیے جو چیلنجز ہیں وکلا کے سیول سوسائیٹی کے اور ہمارے میڈیا پرسنز کے اس کے حوالے سے تو اس حوالے سے بڑی اچھی سجیسٹن آئی ہے اور سپریم کورٹ بار اسوسییشن کے ہمارے جنمائندے اور جتنے بھی لیگل فریٹرنیٹی کے ہمارے بار اسوسییشن بارڈیز جوتے انہوں نے یہ متفقہ فیصلہ کیا کہ اظہاری رائے جو کہ ہمارا ایک فنڈمنٹل رائٹ ہے اس کے لیے ہم کسی حد تک بھی جائیں گے اور آج ہم آپ کو اظہاری رائے کی کھلی ازادی دیتے ہیں جو چاہیں کہیں آپ تو یہاں پہ اظہاری رائے یعنی جس طرح کا ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ مطلب کوئی کہہ رہا ہے کہ واتس اپ پہ میسیج آتے ہیں وہی چلائے جاتے ہیں مطلب جو اصل سیناریو ہے فریڈم آف ایکسپریشن میں دونوں رخ دکھائے جاتے ہیں لیکن انفارچنٹل یہاں پہ ایک رخ کو دکھایا جاتا ہے آپ دونوں رخ دکھائیں نہیں میں میں تو آج اس سمینار کے حوالے سے سمینار کے حوالے سے کہیں اس سمینار کے حوالے سے یہ تجاویز سامنے آئی کہ وہ کلا برادری اور سیول سوسائٹی اور ہماری جو میڈیا کے پرسن وہ سب ایک ہیں وہ ایک لائے عمل بنائیں گے اگلے کا ایک جوائنٹ لیے ایک لائے عمل بنائیں گے اور اس حوالے سے ایک کمیٹی بھی تشکیل دیا جا رہا ہے جو کہ آئندہ کا لائے عمل ادار صاحب بہت شکریہ آپ کا اور میرے تمام ساتھیوں کا بہت شکریہ اجناب یہ تھا ازارے خیال ان کا اور ہم نے کوشش کی کہ ان کا جو رائے ہے وہ آپ تک پچھائیں بہت شکریہ